بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئی وی او اس کو آئی وی پی بھی کہتے ہیں آئی وی پی ابریویشن ہے انٹر وینس پائلوگرافی اور آئی وی او ابریویشن ہے انٹر وینس یوروگرافی یہ گردوں کے فنکشن کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو ریڈیالوجی دپارٹمنٹ میں یعنی ایکسے دپارٹمنٹ میں پرفارم کیا جاتا ہے آئی وی پی از آ ریڈیوگرافی ایگزامینیشن آف دا یورینری سسٹم کیڈنی یوریٹر اور بلیڈر یعنی آئی وی پی ایک ریڈیوگرافی ایگزام ہے جو یورینری سسٹم کا یعنی کیڈنی یوریٹر اور بلیڈر کے کا ایگزام کیا جاتا ہے اس کے اندر کنٹراسٹ جو ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے وین کے تھو اور اس میں دیکھا جاتا ہے انیٹومی اور فزیالوجی اور یورینی آغارئی سسٹم کی کوئی پیتھالوجی ہی ہو ہے تو وہ اس میں دیکھی جاتی ہے کنٹراسٹ دینے کے بعد مختلف اس میں اکسری لیے جاتے ہیں تو تب یہ دیکھا جاتا ہے اس کے انیٹومی سب سے پہلے جی اس کی انڈیکیشنز کن کنڈیشن میں یہ جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیلکولای یا سٹون ہو یورینی سسٹم میں رینل ٹیومر یا سسٹ ہو اس کے بعد ایک لارج پروسٹیٹ ہوں اننون ہمیچوریا پائیوریا ہو تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے یعنی کوئی بلڈ آ رہا ہو یورن میں تو یورن کے اندر کوئی پرابلم ہو اس کنڈیشن میں بھی یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جی ایفیکٹ آف رینل ٹراما کوئی چوٹ لگی ہو رینل ایریہ میں یا بلیڈر ڈائی ورٹیکولائز ہوں وہ چیک کرنے کے لیے کڈنی یورٹر اور بلیڈر ایریہ کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ابنارملیٹی ہو تو اس کے لیے بھی کروایا جاتا ہے یورٹریک فیسچولا ہو یا سٹرکچر ہو یعنی کوئی فیسچولا بن گیا ہو یا کوئی تنگی ہوگی ہو یورٹریک میں تو اس کنڈیشن کو ڈائیکزنوز کرنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جی یورٹریک آبسٹرکشن کسی وجہ سے بھی کوئی کلکولائز کی وجہ سے آبسٹرکشن ہے تو اس کے لیے بھی یہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد ہے کنڈرک انڈیکیشنز انکنڈ کنڈیشن میں یہ ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا ہے ہائپر سنسٹیوٹی ٹو کنٹراسٹ میڈیا یعنی کنٹراسٹ سے کوئی اسی قسم کی الرجی ہو تو پھر یہ ٹیسٹ نہیں کروایا جاتا ہے اس کے بعد ہے پریگننسی فیمیل کے اندر تو پریگننسی کے دوران ٹیسٹ کوئی بھی ایکسری ہے اس سے ایوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے رینل فیلیر یعنی کڈنی فیلیر کا پیشنٹ ہے تو پھر یہ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اور ڈائیویٹک پیشنٹ ہے اس کی شگر زیادہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی یہ ٹیسٹ ایوائیڈ کیا جاتا ہے اچھا جی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کونسا سامان جو ہے ایکیومنٹ کون کونسا یوز ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہے ایکس ریک یونٹ یعنی ایکس ریک مشین ہوگی تو پھر یہ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ہے کوش کریں کہ نان آئین ایک کنٹاس یوز کریں اس کے بعد ابڈامینل کمپریشن ہے یہ بینڈ ہوتا ہے یہ جو پیٹ پہ بانتے ہیں وہ ضروری ہے اس کے بعد کینولا ہو گیا سرنج اور سپریٹ سوائب کینولا سرنج سپریٹ سوائب سنی پلاسٹ وغیرہ اس کے ساتھ امرجنسی ٹری جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے کوئی بھی آپ کنٹراسٹ کی سٹڈی کر رہے ہیں امرجنسی ٹری میں ایول نارمل سلائن وغیرہ یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اور میکزولان انجیکشن وغیرہ شامل ہوتا ہے اس کے بعد جی ہے کہ کنٹراسٹ کون سا استعمال ہوتا ہے اس میں نان آئین ایک کنٹراسٹ کوشش کی جاتی ہے لگایا جائے جیسے اومنی پیک وغیرہ ہے اور اس کی ڈوز جو ہے ون ایمل پر کیجی کے حساب سے یہ باڈی ویٹ کے حساب سے یہ دی جاتی ہے اس سے امپورٹنٹ چیز وہ پیشنٹ پر اپریشن ہے کہ پیشنٹ کو پرکیئر کیسے کرنا ہے یہ عطا ہے کہ جی آٹھ سے بارہ گھنٹے پہلے پیشنٹ کو کھانا پینا اس کو بتا دی جاتا ہے کہ روک دے کھائے پیئے نا اس کے بعد جب آئے ٹیسٹ کے لیے تو جیلوری وغیرہ ریموو کرا دیں اور بہتر یہ ہے کہ کپڑے چینج کروائیں یعنی ہسپیٹل کون پینا دیں اس کے بعد پیشنٹ کو ٹیسٹ کرنے سے دو دن پہلے اس کو بتائیں کہ لوگ جو ہے لائٹ ڈائیٹ استعمال کریں اور جس دن پیشنٹ آئے اس سے پہلے اس کو بتائیں کہ آر ایف ٹی رپورٹ یعنی یوریا کریٹینن کی بلڈ ٹیسٹ کروا کے ہے یہ نارملی آڈلٹ پیشنٹ میں 15 سے 45 ایم جی تک ہوتا ہے اور کریٹینن جو ہے 0.6 سے 1.3 تک نارمل اٹھتا ہے 1.6 تک بھی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ٹیسٹ پہلے جو رات ہے رات کو دو گولیاں چار گولیاں ڈلکولیکس دے دیں یہ فلیٹو لیکس دے دیں اگر یہ نہ مل رہا ہو تو سکی لیکس ڈراب ہے وہ نیم گرم پانی میں 10 سے 15 قطرے دے دی جاتے ہیں نارمل بارڈی کی پیشنٹ کیلئے تاکہ پیٹ صاف ہوگا تو یہ ٹیسٹ صحیح ہو سکتا ہے پیپی کا پرسیجر یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایکسر ٹیبل پر سپائن پوزیشن لٹا دی جاتا ہے اور سب سے پہلے ایک پلین کے یو بی ایکسرے کی ایمیج لے دی جاتا ہے اس کو سکاؤٹ بھی کہتے ہیں پلین فلم بھی کہتے ہیں کنٹرول فلم بھی کہتے ہیں یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی باول پرپریشن دیکھی جائے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے جو ہے ابڈامینل اریہ پر کمپریشن بینڈ باندھ دی جاتا ہے پھر کنٹراز جو ہے وین کی ذریعے انسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب سب سے پہلے فلم پرپریشن ٹھیک ہے پھر انجیکشن جو ہے وہ آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیٹ صاف ہے تو اس کے بعد کمپریشن باندھ کر آئی وی لائن کینولا پاس کر کے ایک کنٹراز دیتے ہیں اور پانچ منٹ کی رینل اریہ کی کیڈنی اریہ کی دیکھتے ہیں میں فلم لیتے ہیں اس کے اندر نیفروگرام کیلیکس اپر یورٹر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ففٹین منٹ کی ایک اور فلم لی جاتی ہے وہ پوری لے لے جاتے ہیں اس میں کیلیکس آتا ہے رینل پیلویس آتا ہے اور اپر یورٹر بھی شو ہو رہا ہوتا ہے اگر وہ آ رہے ہوں تو پھر فلم آگے نہیں لیتے اس کے بعد تھرٹی منٹ پہ لے لیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ وزائیکو یورٹریک جننکشن اور لور یورٹر بلیڈر ریدیا سارا کاؤنٹ ہوتا ہے اگر نارمل ہو اگر نہیں ہو تو ڈیلیڈ فلمیں لی جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر پیشنٹ کو پانی پینے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے اور وہ پشاب روک کے رکھتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں اس میں پھر فل بلیڈر دیکھا جاتا ہے تاکہ کنٹراس اور یورین بلیڈر کے اندر ہو اس کے بعد پھر پیشنٹ کو واشروم بھیج دیتے ہیں تو وہ مکچریٹ کر کے یعنی یورین کر کے آتا ہے اور بلیڈر کا ریزیڈیویل والیم دیکھا جاتا ہے تو اس طرح یہ ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا آگے میں آپ کو لائیو اپڈیٹنگ روم میں یہ دکھاؤں گا اور اس کے آخر میں آپ کو فلم بھی دکھائیں جائے گی ایمیج بھی جو لے جاتے ہیں تو آئی وی یو آئی وی پی کی پوزیشن کے بارے بتاتا ہوں کہ کیسے اس کی پوزیشن بنانی ہے سیم اسی طرح ہے جس طرح آپ کی یو بھی ایک سری کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے سیلیکٹ کی ہے کیسٹ 14x70 کی کیسٹ ہے اس کو کیسٹ اپنے انڈر بکی لگا لینے کیسٹ اس کے بعد سینٹر کرنا ہے اس کا یہ سینٹر ہے یہ دیکھیں گے املائی کے سہری اپر یہ سینٹر آئے گا اس جگہ پر اور سادہ سا طریقہ بلکل سمپل یہ جہاں پر ایلیک ریسٹ اوپر سے شروع ہو رہی ہے یہ ایلیک بون یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سینٹر تک یا آخری کنارہ یہاں پہ آنا چاہیے کیسٹ کا اس سے اوپر سارا اس میں بلیڈر بھی جو ہے پی بیس بون تک آئے گی کہیں پہ کوئی ایڈیا کٹنگ نہیں ہوگا تو یہ اس میں اے پی بے آپ نے لے لینا ہے سب سے پہلے کنٹرول لے لینا ہے اس کے بعد پھر انجیکشن لگانا ہے انجیکشن لگاتے ہوئے آپ نے ایک چیزیں بڑی خیال رکھنا ہے جو آپ نے کینولا پاس کرنا ہے پیشنٹ کا کوشش کریں اگر تو اس کو پیشنٹ کا وین جو ہے اس طرح مل رہی ہے وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے کوئی بھی کنٹراسٹ اڈی ہے سی ٹی کر رہے ہیں اس میں کی اندر بھی اس میں اس وین میں لگا لیں یا اس جگہ پر لگائیں اگر یہاں پہ دونوں جگہ پہ کہ آپ کو نہیں مل رہا کینولا نہیں پاس صحیح ہو رہا پھر کسی اور جگہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کنٹراسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھا اس کے بعد پانچ منٹ کی ایک فلم لے لینی ہے اسی طرح کی یوں بھی صرف کڈنی ایریا کی لینی ہے اپنے ایریا کی ٹھیک ہے اس میں ٹین بائی ٹویلو کی کیسٹ بھی لگا سکتے ہیں اس کیسٹ بھی تو پانچ منٹ لینی ہے اس کے بعد دس منٹ کی لینی ہے پھر دیکھ لینا ہے کہ دس منٹ میں اگر کڈنی سے نیچے چلا گیا ہے پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں یہ ہے تو پھر پندرہ منٹ یعنی ڈبل ٹائم کرتے ہیں جاتے ہیں پندرہ منٹ پہ لینی اس کے بعد آدھے گھنٹے پہ لینی ہے اچھا اگر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اے پی میں تھوڑا سکلیر نہیں ہو رہی تھی تو پیشنٹ کو پرون لٹا لینا ہے آپ نے پرون لٹا کر آپ نے ایک لینی ہے وہ بھی تھرٹی منٹ کے بعد پھر پرون لٹا ہے آپ نے پرون لٹائیں گے تو پوری فلم لے لینی ہے اس میں تو لٹا کر پرون میں ایک فلم لے لی اس کے بعد پھر دیکھ لینا ہے کہ یورٹر بھی کلیر ہو گیا ہے بلائر تک کنٹراست چلا گیا ہے آؤٹلائن اگر ہو گیا ہے پھر تو ویلنگوڈ اگر ڈیلیڈ ہے تو ڈبل ٹائم پر یہ سٹڈی چلتی جاتی ہے بعض اگر یہ ٹونٹی فور آر بھی ویسے نارملی ایک گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے میں یہ پورا جو سٹڈی ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ اس صورت میں اگر نارمل ہو اگر نارمل نہ ہو تو یہ ٹونٹی فور آر تک بھی چلا جاتا ہے تو یہ کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی طرح ایپی میں لیٹے ہوئے پیشنٹ کو جب آپ تھرٹی منٹ کے فلم کر لیں تو پیشنٹ کو ٹیبل سے اٹھا لیں یہاں پہ ایک کمپریشر بند آ جاتا ہے اس دنگا پر ایک فوم پینڈ ہوتا ہے اس کے ذات یہ بند لگا کے اس کو ٹائٹ کر دی جاتا ہے یہ اس کے جب آپ نے ایک گھنٹے کی فلم لے لینے نہیں ہے تو پیشنٹ کو بٹھا دیں اس کو پینے کے لئے بتائیں کھانے کے لئے کچھ نہیں بتانا آپ نے تو اس کے بعد جب فل بلیڈر ہو جائے پیشنٹ کہے کہ پیشنٹ کو بتا دینا یورن نہیں پاس کرنا بلیڈر فل ہو جاتا ہے پیشنٹ صحیح پرابلم محسوس کرتا ہے یورن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ بلیڈر بھر گیا ہے پھر فل بلیڈر ایک فلم لیتے ہیں پری وائٹ بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ لے لے نہیں ہے آپ نے پوسٹ وائٹ اس کے بعد لیتے ہیں اس کے بعد یورن کروا دیتے ہیں پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ یورن کرنے کے بعد پوسٹ وائٹ یہ پوسٹ ایویکویشن فلم لے لی جاتی ہے اس طرح یہ پروسیزن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر سال کے طور پر ڈیلیڈ ہے تو پھر دو گھنٹے کی فلم لی جاتی ہے پھر چار گھنٹے پھر آٹھ گھنٹے اور اس طرح ٹونٹی فور آر تک لے سکتے ہیں آٹھ گھنٹے کے بعد پھر ٹونٹی فور آر لیتے ہیں لیکن اندازہ ہو جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد ہی کہ یہ ڈیلیڈ ہے اس کا فنکشن میں کوئی اپنا ارمیٹ ہی ہے تو یہ اس کا سارا پروسیجر تھا ابھی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کی آفٹر کیئر اور کمپلیکیشن کے بارے میں چھے جی اس کی آفٹر کیئر یہ ہے کہ کینولا جب جو پاس کیا ہے اس کو ریموو کر دیں اور پیشنٹ کو بتائیں کہ پانی زیادہ پیئے اور لیکوڈ کا استعمال زیادہ کریں اور ہیلڈی فوڈ جو ہے وہ پراپرلی کھائے یہ لیکوڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ کنٹراس نکل جائے اور کمپلیکیشنز کی یہ ہے کہ بعض اوقات پیشنٹ کو الرجی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کو کوئی انٹی الرجک میڈیسن دے دی جاتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ